موسیقی فائدہ اور نقصان کسی بدھی جیوی سے نقصان بھی ہو سکتا ہے کیا یہ بات بڑے کمال کی ہے ہاں وہ کی بدھی جیویوں سے ہمیں ساتھ سے فائدہ ہی فائدہ مانا جاتا ہے اور ایسا مانا جاتا ہے کہ بدھی جیوی جہاں ہوں گے وہاں اپنی بدھی سے کچھ نہ کچھ فائدہ دیں گے پر ہمارے یہاں اگر جیسا بدھی جیوی کہا جاتا ہے اور جیسے بدھی جیوی ہوتے ہیں ایسے بدھی جیوی کے لیے جو یہاں چل رہی ہے پریباسہ اس کے حساب سے تو ہمیں بہت فائدہ ہونا چاہیے تھا پر کوئی فائدہ دکھائی نہیں دیتا جو ایک اکیلے باوہ ساو امبیٹ کر اتنا فائدہ لے کے آئے تھے اتنے سارے بدھی جیویوں کے ہونے کے بابزود وہ جو فائدے تھے جو بڑھنے چیئے تھے وہ بڑھنے کی بجائے وہ وہاں نہیں رکے اور گھٹ گئے تو یہ سوچنے پہ ہمیں مجبور ہونا پڑا کہ بدھی جیویوں سے فائدہ بھی ہو سکتا ہے نقصان بھی ہو سکتا ہے اس پہ ہم ایک چرچہ ایک بات ایک وارتہ کر لیں تاکہ ہمارے سارے لوگوں کو جانکاری ہو جائے کہ چل کیا رہا ہے سوسائٹی کے اندر جن کو ہم بدھی جیوی بدھی جیوی کہہ کے سر پہ بیٹھا رہے ہیں یہ بدھی جیوی تو ہماری سمسیاں نہیں ہے سب سے پہلے یہ جان لیں کہ جو یہ بدھی سبد ہے یا بدھی جیوی سبد ہے یہ کہاں سے نکلا ہے کیسے نکلا ہے اور یہ کیا ہے کیونکہ ساری بات اس بدھی سبد کے اوپر ہے اور بدھی جیوی کے اوپر ہے آپ نے ایک کہاوہ سنی ہوگی جو چلتی دیتی ہے بوجھ ہو تو جانے یا یہ ہم کو بوجھتا ہی نہیں ہے یا اس نے ہم کو بوجھنا چھوڑ دیا ہے یا سمجھ بوجھ کر بات کرو بھائی یا یہ جو پہلی ہے اس کو بوجھاؤ یہ دراصل جو بوجھتی سبد ہے جو آج کے سمیے صرف ہم یہ کہتے ہیں کہ بوجھانا مطلب آگ بوجھانا ہوتا ہے یہ اس سے سممندت ہے کوئی پرسن اگر پرانے سمیے میں کسی سے پوچھتا تھا اور کوئی اس کو شانت کرتا تھا اس کا جواب دیتا تھا بوجھتا تھا اس کو بوجھاتا تھا تو اس کو کہتے تھے یہ بوجھک ہے بوجھنتو ہے بوجھمنتو ہے یا بوجھی ہے یعنی کہ یہ بوجھانے والا ہے بعد میں اس کو جانکار کہنے لگے کہ اگر کوئی بوجھتی ہے یا کوئی بوجھتا ہے یا کوئی بوجھاتا ہے تو وہ بوجھ ہو گیا جانکار ہو گیا یعنی کہ وہ اس کو جانتا ہے اور اس بوجھ سے بودھ سبد بن گیا جو سمجھ سبد ہے وہ جید کہتے ہیں سمجھ بوجھ کے کام کرو یعنی سمجھ جو ہے وہ ہے جو بوجھتا ہے سمجھ کے ساتھ اس کو سمجھ بوتے ہیں کہ سمجھ کے ساتھ جان کر بوجھاؤ اس کو جان کے دو اس میں اوپر نیچے مت کرو کچھ مکس مت کرو اور جو سجتی سبد ہے کہتے ہیں کچھ سوج نہیں رہا اس کو تو کچھ سوجتا ہی نہیں ہے تو سوجنے کا مطلب ہے کہ یہ جو پیور ہوتا ہے جو بلکل صاف ہوتا ہے جو بلکل کلیر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں سوجنا یعنی سجتی جس سے سبد بنا سج اور سج سے سدھ بنا اور سدھ سے بعد میں شد ہو گیا یعنی کہ کسی چیز کو کلین کرنا بلکل صاف کرنا تو کہتے ہیں کہ اس کو سوج نہیں رہا جب کہتے ہیں کہ اس کو سوج نہیں رہا اس کا مطلب ہے کہ اس کو صاف نہیں ہو رہا اس کے من میں کچھ اُلجھن چل لئی ہے تو اُجھتی سے اُلجھن سے جو سبد بنا ہے اُجھتی کا مطلب ہے کچھ پریسانی چل لئی ہے کچھ دوست چل لئی ہے کچھ سکایت اس کے من میں چل لئی ہے اس کو اُجھتی بولتے ہیں تو کہتے ہیں یہ اُلجھا رہا ہے یعنی اُجھا رہا ہے اس کا مطلب ہے یہ کوئی دو ساپن کر رہا ہے یہ کوئی گرود میں بات کر رہا ہے اسی یہ بجھتی سے اسی سے بدھ بھرا اور بعد میں یہ سبد اور آسان ہوتے ہوتے بودھی اور بودھ بنا بودھی فیمینائن ہے اور بودھ جو بنا وہ پولنگ ہے یعنی کہ مسکولر ہے اور اس کے بعد میں پھر یہ سبد اور تھوڑا آسان بنا تو اس کو پھر بدھ سے بجھ سے بدھ بنایا اور بدھ سے پھر یہ بدھی بن گیا اور بدھی کا مطلب جانکار ہے یعنی جو جانکار یہ سارا جو بجھ سے جو ہوتا ہوا سبد اور بودھی سے ہوتا ہوا اور بدھ تک آیا ہے اس کا مطلب ہے جانکار ہے وہ ویکتی جانتا ہے وہ ویکتی سمجھدار ہے وہ ویکتی جان کر کام کرتا ہے اس کو جانکاری ہے وہ سوالوں کو بجھاتا ہے بجتی کرتا ہے بجھ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پرانے سمیہ میں کوئی ڈگری تو تھی نہیں پرانے سمیہ میں کوئی کاغج نہیں تھا اور اکھر بھی بہت بعد میں بنے پر بدھی جیوی تو پہلے سے رہے ہیں یعنی جو بجھاتے آئے ہیں جو جانکاری دیتے آئے ہیں جو سوالوں کے جواب دیتے آئے ہیں اور جو سمجھ کر بھجاتے ہیں جو سمجھ بوجھتے ہیں یعنی سمجھ بجھک ہیں جو سمتا کے ساتھ بھجاتے ہیں جانکاری دیتے ہیں سمتا کے ساتھ اس پرکار ہوتا ہے کہ جیسے میں کوئی آپ کو کوئی جانکاری دے دوں اور اس جانکاری میں میں دو باتیں اور ڈال دوں ارے وہ تو آدمی ٹیڑا ہے جیسے کوئی آدمی یہ کہے ارے بھائی صاحب سدھیر جی کو جانتے ہو کیا وہ جو آج کل سمجھ سنگ میں جو تھوڑا سا بتاتے ہیں جانکاری کرتے ہیں سدھیر جی کو جانتے ہیں کیا وہ جو سمجھ سنگ میں جو بجاتے ہیں اچھی باتیں کریں گے وہ پھر دو بات اثر کر دے ارے ان کا تو تھوڑا سا ماملہ خراب ہے یعنی کہ اس نے جان کے اس میں اُلجھا دیا سمجھ کے ساتھ میں جانکاری نیدی اپنے مطلب کے لیے اس نے اس میں کچھ مکس کر دیا ملا دیا اس کو اُجھتی بولتے ہیں دو سارپڑ کر دیا تو سمجھ بوجھ کا نہیں کیا اس نے اس نے سمجھ بوجھ کی بجائے اُلج بوجھ کے کیا اُجھتی کے ساتھ کیا اُجھک بوجھ کے ساتھ کیا تو اس لیے جو سدھ لوگ ہوتے ہیں جو سجھاتے ہیں وہ پیور ہوتے ہیں ایسے لوگ ہمارے جو بودھی جیوی تھے جو بوجھتے تھے اُن کی سنکھیا بہت تھی بہت 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 زیادہ پر یہ جو بوجھنے کا یعنی بودھی کا یعنی بودھی جیوی کا یعنی جو جیب جو بودھی رکھتا ہے جان گئے رکھتا ہے اُس کا جیسے سارے سبتوں کا بیڑا گرک ہو گیا جیسے ساری جانکاری اُلٹی ہو گئی جیسے سامن کا شرمن ہو گیا جیسے ہماری لوگوں کے جو راج گھرانے اور جو چیزیں تھیں وہ سارے اُلٹی ہو گی وہ ایسے ہی بودھی جیوی کا بھی بیڑا گرک ہو گیا ابھی ہمیں جو بودھی جیوی بتایا جاتا ہے جو سکھایا جاتا ہے ہم بودھی جیوی اُس کو مانتے ہیں جو کوپی پیسٹ اچھا کرتا ہے کوپی پیسٹ کا مطلب ہے کہ کچھ جانکار لوگوں نے جانکاری لے کر کچھ کتاب لکھی یا کوئی بلوگ لکھا یا کوئی ویڈیو بنائی یا کہیں وہ کچھ بولے یا کچھ اکھوار میں چھاپا یا ٹی وی میں بتایا یا کوئی فلم بتائی مطلب جانکاری کسی بھی طرح سے کسی نے جانکاری دی جو کھوچ کے لائیا اور وہ جانکاری ہمارے سامنے آئی تو ہم نے اُس جانکاری کو صرف پڑھا اور پڑھنے کے بعد ہم نے اُس کو جیسے ہم موبائل کے اندر کوئی بھی جانکاری کوپی پیشٹ کرتے ہیں تو یہ جتنے بھی آج کی ڈیٹ میں بدھی جی بھی ہے یہ کوپی پیشٹر ہے یہ کتابوں میں سے جانکاری کو کوپی کرتے ہیں اور اس کوپی کو پھر آپ کو پیشٹ کرتے ہیں اور پھر آپ پر دھاگ جماتے ہیں اسی کوپی پیشٹ کی ڈگرییں ملتی ہیں جتنی بھی ڈگری ملتی ہیں پوری دنیا میں جو ریسرچ کرتے ہیں ان کے علاوہ کیونکہ جو جنون ریسرچ کرتا ہے اس کی بات الگ ہے اس کو ڈگری کی جوت نہیں ہے پر یہاں جو پی ایس ڈی کرتے ہیں وہ بھی کوپی پیشٹر ہے ادھکتر جو پی ایس ڈیاں ہو رہی ہیں جو ریسرچ ہو رہی ہیں وہ لوگوں کی جنون نہیں ہے وہ کچھ کتابوں میں سے کچھ مٹریل لیتے ہیں اس میں سے کوپی کرتے ہیں پیشٹ کرتے ہیں کتاب بناتے ہیں پیشٹر پھر ہاتھ پہ جوڑ کے اس کو پاس کرا لیتے ہیں تو ادھکتر جو ریسرچر ہیں جن کو اپنا گیان دینا چاہیے اپنی جانکار دینی چاہیے کھوچ کرنی چاہیے وہ بھی کوپی پیشٹر ہیں تو جت کے پاس جتنی زیادہ کوپی پیشٹ کی ڈگرییاں ہیں اور جو کوپی پیشٹ کی ڈگری لے کے چل رہے ہیں وہ اتنے ہی بڑے بدھی جیوی سماج کے اندر کہلائے جاتے ہیں دوسرے نمبر پہ پتکاروں کو بدھی جیوی مانا جاتا ہے بھئی یہ پتکار ہے جانکار ہے کیونکہ یہ جانکاری کہیں چاہیے لارہا ہے پر وہ جانکاری جو لارہا ہے وہ جانکاری میں سے جو اصلی جانکاری ہے اس کو دینے کی بجائے وہ نقلی جانکاری مکس کر کے دی رہا ہے تو وہ بدھی جیوی کیسے ہیں جو صحیح جانکاری کو مکس کر کے آپ تک پہنچا رہے ہیں اور اس کو کسی کے پکش میں ملا کے براؤر کر کے دی رہے ہیں اس کے بہت سارے طریقے ہیں خاص طور سے جو اخواروں میں اور جو میڈیا میں ٹائٹل لگتا ہے یہ سارے بدھی جیوی جو اب بدھی بیشت ہو چکی ہے وہ سارے کے سارے اس کو بدل بدل کر دیتے ہیں باقی ہم بدھی جیوی اس کو مانتے ہیں جو ہم چنکے بھیجتے ہیں کہ یہ بدھی جیوی ہیں وہاں جا کے نیم بنا رہے ہیں اور جس پہ زیادہ تعلیہ بستی ہیں اس کو بھی ہم بدھی جیوی مان لیتے ہیں اور اس کو تو ہم نیتہ بھی مان لیتے ہیں اس کو تو ہم اپنے سر پہ بٹھا بھی لیتے ہیں تو بدھی جیویوں کے ادھکتر جو چیزیں ہیں اس طرح کی ہیں تو بدھی جیویوں کی لسٹ میں آنے کے لیے لوگوں نے فرجی پی ایس ڈی کی ڈگریہ لینی کیونکہ جو ڈاکٹیٹ ہوگا جو پی ایس ڈی ہوگا اس کو سماج بدھی جیوی کہتا ہے تو اس کی بینہ کوئی آرگومنٹ کے بات مان لیتا ہے اور کہتا ہے ارے وہ زیادہ جانتا ہے اس کے پاس میں دگریہ ہیں کیونکہ اس کے پاس میں ایک سارٹیپکٹ ہوتا ہے جو گورنمنٹ آف انڈیا کے جو یونیورسٹی آف کالیج ہیں وہ اس کو دیتے ہیں تو ہمارے دماغ میں یہی بدھی جیوی کا جو خاکہ کھچا ہوا ہے جو فریم بنا ہوا ہے جس کے اندر ہم بدھی جیوی کو ناپتے ہیں چھوٹا بڑا بدھی جیوی کرتے وہی ہیں ایسے ہی بدھی جیویوں کو لے کر جو ہمارے شروع کی مومنٹ ابھی لگ بگ چالیس پچاس سال پہلے کی تیچار سال پہلے کی کیونکہ بابا صاحب نے جینون ریسرچ کیا تھا بابا صاحب جینون بدھی جیوی تھے بابا صاحب نے جو ڈگریہ لیں ہیں وہ کافی پیشٹ ڈگریہ نہیں ہیں وہ انہوں نے گہن ادھیان اور انوہب کے آدھار پر خود لکھے خود ریسرچ کر کے وہ ڈگریہ پراب کی ہیں اس لیے ان کے بدھی جیوی ہونے میں کوئی ڈاؤٹ کہیں دور دور تک ہے نہیں بدھی جیوی کے ساتھ ساتھ میں وہ انہوں نے محرد بھی کی ہے وہ فیلڈ میں بھی آئے ہیں کھالی ایسا نہیں ڈگریہ لے کے بیٹھے ہیں لوگوں سے ملے جلے مٹنگ کی اور جو کام انہوں نے ریسرچ میں سارے کھوجے اس کو جمین پہ اتار آتی ادھکتر جو جنون بدھی جیوی ہیں جو اچھے سچ میں بدھی جیوی ہیں جن کی بدھی جانکاری بہت زیادہ ہوتی ہے وہ سارے کے سارے لوگوں نے یہی کام کیا ہے پہلے جانکاری اکھٹی کی پھر اس کو ریسرچ کیا پھر اس کو انیلیسس کیا پھر اس کے اوپر خوش کر کے کچھ بنایا اس کے بعد میں پھر اس کو جمین پہ اتارا پورا جیوی نے اس کے لیے لگا دیا یہی کام بدھ نے کیا بلکہ بدھ کا تو جو جو گیان ہے وہ دنیا میں سرو اتم یا سرو سرو اتم یا سب سے اونچا مانا جاتا ہے سب سے سپریم مانا جاتا ہے کیونکہ ان کے بناور ابھی تک کسی نے بودھی یا بودھ کسی کو ہوا نہیں جانکاری کسی کو ہوئی نہیں اس لیے ان کا گیان سب سے اوپر سلی مانا جاتا ہے اور انہوں نے وہ گیان پر آپ کرنے کے بعد میں جمین پہ اترے پیتالیس سال تک محنت کی اور پیتالیس سال تک وہ اس گیان کو کو کریان من کرتے رہے یعنی اس گیان کو تھوک نہیں رہے اس گیان کو سرال بھاسا میں لوگوں تک پہنچا کے اس کو �میشن کر رہے ہیں اس کو کریان من کر رہے ہیں اس کو لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں اور اسی کے تحت میں انہوں نے سنگ بھی بنا دیا اور سنگ کے نیم بھی بنا دیئے جیون کے نیم بنائے لوگوں کے نیم بنائے جس کو اپناji خود کا جیون تھاں اس کے لئے Wrestle amb Oil شمحğı پورے سماج کا جیوان ٹھیک کرنا ہے اس کے لیے سنگ دے دیا سب کے لیے وہاں کچھ نہ کچھ ہے اور کچھ نہ کچھ وہاں دیا ہے وہ الگ بات ہے کہ آپ کو وہاں سے لینا کیا ہے ساری چیز لینی ہے ایک چیز لینی ہے دو لینی ہے یا کچھ اور بھی زیادہ لینی ہے تو ہمارے جو بدھی جیویں ہیں وہ باوہ صاحب کے اس پہلی کو تو دیکھا انہوں نے کہ باوہ صاحب کی بہت دگرییاں ہیں ڈاکٹر نام لگا ہوا ہے اتنی سائے دگرییاں ہیں اور وہ بخان بھی ہمارے مہاپروش ہیں ہمارے پتہ میں ہیں تو ان کی ڈگرییاں ہیں تو وہ ہماری سممان کی بات ہیں پر ان کے سممان کا کمپریجن آدھا دورہ کرنے ہیں وہ دکھت ہے وہ جو آدھا دورہ کمپریجن ہیں وہ سرپ کوپی پیشٹ میں کرنا ہے یعنی کہ ڈگرییاں لے رہے سرکار سے اور کہہ رہے ہیں کہ ہم بدھی جیمی ہیں پر باقی کام جو باوہ صاحب نے کیا ہے اسے کون کرے گا اسے بدھی جیمی نہیں کرتے وہ باوہ صاحب کی اس لائن کو بھی نہیں مانتے جو باوہ صاحب نے تین باتیں کہیں جو پورا انہوں نے اپنی جو جانکاری جو بدھی جو ان کی بجھتی تھی جو ان کا گیان تھا بہت تھا جو تین سمپل سے سبدوں میں سمیٹھ دیا کہ آپ کو ایڈیوکیٹ کرنا ہے اور آپ کو ایڈیوکیٹ کرنا ہے ایڈیوکیٹ کا تو وہ کوپی پیسٹ میں لے آئے اور ایڈیوکیٹ انہوں نے کہہ دیا کہ پبلک کرے گی ہم بدھی جیوی ہیں ہمارا کام صرف بتانے کا ہے ہم نہیں کریں گے بابا صاحب نے کیا ہوگا کیا ہوگا پر ہمیں جو تو نہیں ہم تو بدھی جیوی ہیں تو یہ پیٹرن تیس چلیس سال پہلے فکس ہوا جب وہ لوگوں کو اکھٹا کرنے کے لیے کہیں مورت کی جد پڑتی تھی اور یہ مام صرف کا پیٹرن رہا ہے صاحب کاسی رام جی کا کیونکہ صاحب کاسی رام جی کوئی پی ایش ڈی ہولڈر تو تھے نہیں کوئی ڈگری ہولڈر نہیں تھے ایک نوکری تھی اسے بھی چھوڑ دیا وہ بھی پنجابی میں اور کوئی پرانے بہت زیادہ مجھے مجھے ایسے کوئی جو کام کرنے والے نہیں تھے جن کو ایکسپینس ہو تو سیکھ رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں سیکھ رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں تو لوگوں کو اکھٹا کرنے کے لیے کچھ مل نہیں رہا تو جو ایسے لوگ ہیں ان کی خسامت کی ان کو سکھایا کہ بھئی آ جاؤ تو وہ لوگ آتے تھے منچوپ ہیں تو منچوپ ان کے نام کی نیچے جاتے تھے فلانے ڈاکٹر صاحب فلانے پروفیسر صاحب نے دیکھ کے آتے تھے کہ بھئی اتنے سائے لوگ ہیں اسی status کے ہیں تو کوئی بات ضرور ہوگی مہاں ان سب کو بات سنتے تھے کیونکہ وہ کیا بولتے تھے وہ اپنے حساب سے اپنا بچار بھولتے تھے وہ کوئی صاحب کاسی رام جو بچار مہا پرسو کا بتاتے ہیں اس پر بات نہیں کرتے تھے ان کے اپنے خود کی ہوتے تھے کیونکہ وہ تو خود بھی جیدی ہیں ان کو مہا پرسو کے بچار سے کیا لینے دینا ہے اور وہ اگر مہا پرسو کا بچار بولتے بھی ہیں تو مکس کر پہ بولتے ہیں کیونکہ ان کے اپنے اچھا جادہ ہیں پھر کاسی رام جی ادھاکستہ میں وہ آتا تھا اور پھر کاسی رام جی ساری باتوں کو سلجاتے تھے یعنی سجھتی کرتے تھے کلین کرتے تھے اور پھر بوس تیتے تے بھنج تیتیتے بتاتے تھے یہ پیٹرن اس سمیے کے حساب سے بہت بڑیا تھا کیونکہ لوگ کھیچے چلے آتے تھے اور لوگوں کو جڑنے کا پھر بات بتاتے تھے اور بات بتاتے بتاتے چلتے آج کے جو بہت ساری بہت سارے جو لوگ ہیں جو بہت سارے جو سنگھن چلا رہے لوگ ہیں وہ ابھی اسی پیٹن پر چل رہے ہیں وہ کائیکرم لگاتے ہیں اور کائیکرم لگانے میں بڑے بڑے نام دھونتے ہیں کون سا نام آج کی ڈیٹ میں چل رہا ہے کون سا ویکتی زیادہ تیجی سے گورنمنٹ کو یا گورنمنٹ کے پتادی کاریوں کو یا جو بیرو کیسی میں یا جو لیجسلی ڈیٹ میں یا جو پالیمنٹ میں لوگ بیٹھے ہیں جو ستا میں بیٹھے ہیں ان کو کون زیادہ گانیاں بک رہا ہے کون بہت جو جو سے چلا رہا ہے اور کون ان کی پوری طرح سے دھجیاں اڑا رہا ہے ایسے اسپیکروں کو ڈھونتے ہیں ان کو فون کرتے ہیں ان کو کھرچا پانی دیتے ہیں ان کو جاج کا ٹیکٹ یہ سب بگرہ ان کو کرتے ہیں اور بلاتے ہیں وہ بلاتے اس لیے ہیں کہ بھئی یہ آئیں گے بولیں گے ہم بھی اپنی بات کہہ لیں گے اور اسپیکر کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ان کا ایک بیلیو بنتی ہے ان کا ایک چہرہ چمکتا ہے اور ان کو کہیں راجے سوا کہیں کوئی لوگ سوا کہیں کوئی ٹکٹ کہیں کچھ نہ اور کچھ نہیں تو پھر صدی تو ملتی ملتی ہے ان کا کام بھی بنتا ہے اس لیے وہ اس لالس میں آتے بھی ہیں پیسہ کوئی کچھ ہونا نہیں پیسہ تو دیتا ہے جو کاریکنم لگاتا ہے یہ ٹرینڈ لگاتا چلتا ہے اور یہ بڑھتا جا رہا ہے اس ٹرینڈ کو سمڑھ سم نے تو توڑ دیا کیونکہ سنگھوں میں کبھی ایسا ٹرینڈ رہا نہیں پر سنگھ تھن اس ٹرینڈ کو ابھی بھی چلا رہے ہیں اور آپ اگر دھیان دوگے کہ جتنے بھی کاریکنم لگ رہے ہیں ان کاریکنموں میں جب پرچہ آتا ہے ان کا ہینڈ بل آتا ہے تو کاریکنم کی ادھاکستہ تو کرتا ہے کاریکنم کا مالک جو پیسہ کرتا ہے یا جس کو اپنا چہرہ چمکانا ہوتا ہے یا اپنی بات اکنا چاہتا ہے اور سہارا لیتا ہے وہ باقی ایسے لوگوں کا جن کو سماج بدھیجیوی سمجھتا ہے یہ بدھیجیوی آتے ہیں کچھ نہ کچھ کہتے ہیں اس میں کوئی نقصان نہیں ہے کیونکہ جو بھی کہہ کے جائیں گے اگر وہ بھاوہ صاحب کی یا بدھی کی وچار دھرا کو بھی مکس کر کے بھی دیکھے جائیں گے تو ابھی تھوڑی بہت تو جاتی ہے وچار دھرا کوئی نقصان تب تک نہیں ہے پر نقصان تب ہے جب یہ بدھیجیوی ساری منچو پہ جاتے ہیں اور اپنا اپنا الگ الگ بھاشن دیتے含یں اور اگر صولے بدھیجیوی ایک منچ پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو صولے کے صولے بھاشن دینے کے بعد میں بکھڑ جاتے ہیں صولے کے صولے کبھی یہ نہیں کہتے کہ ہم صولے کے صولے ایک ہیں کیونکہ ہم بدھیجیوی یہاں دکت ہے نقصان یہاں ہو رہا ہے کہ بدھیجیوی اس آرگینیجر کو یہ نہیں کہتے اورے تو الگ الگ کائی کرم کیوں لگا رہا ہے ہم کو اتنے کا اک Teaching میں جانا پتہ تم سب ایک کیوں نہیں ہو جاتے تم سب ایک ہو جاؤ تو ہم سب آ جائیں یعنی بدھی جیوی صرف اس لئے ہیں کہ اگر میں نے ان کو یہ کہہ دیا کہ تم ملگ لگ کہ اکرم کیوں لگا رہے ہوں اور میں نے ان کو یہ کہہ دیا کہ تم تم ایک ہو جاؤ اور میں نے یہاں منچ پہ بیٹھے لوگوں کو ڈاٹ دیا فٹکار دیا کہ تم کہے کے بدھی جیوی ہو تم خب تمہارے اندر تو عقل نہیں تم تو خود اپنی بدھی کو کھا کے بیٹھے ہو تم تو بدھی برش لوگ ہو تو میں دماغ نہیں ہے اکل نہیں ہے ارے جب تم یہاں خوب چلا رہے ہو بیٹھے بیٹھے کہ سب کوئی اکھٹا ہونا چاہیے تو تم یہاں سے شروعات کیوں نہیں کرتے ہو اس کو شروعات کرنے کے لیے ڈاکٹر امبیٹ کر آئیں گے کیا کیا بدھ آئیں گے کیا تم کہاے کہ بدھی جی بھی ہو کیسے بدھی جی بھی ہو اس بات کو کوئی نہیں کہتا یہ آپ سب کے سب پیٹرن اور ساری ساری جو میٹنگ ہیں اس میں دیکھو گے ڈلی میں کل ایک میٹنگ لگنے والی ہے اس میں سولے سکتی کر ہیں اس میں کئی یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں اور کئی اس میں ریٹائر لوگ لوگ ہیں اور سب کے نیچے ڈیائی نیشنل دکھے ہوئے ہیں جو ویکتی کر رہا ہے وہ بھی کوئی ڈیائی نیشنل جگہ بیٹھا ہوا ہے میں نے اس کو فون کیا بھئی کل آپ کائکرم لگا رہے ہو تو کائکرم میں اتنے سارے بدھیجی بھی آ رہے ہیں تو کائکرم جب پرپس کیا ہے کچھ باتوں کا سمجھ سنچ کی باتوں کا اثر تو ہو رہا ہے انہوں نے یہ تو سلکار کیا ہے جی کہ ہم سب کو اکھٹا ہونا چاہتے ہیں اور چندہ بندہ سب بند کرانا چاہتے ہیں اور یہ سب چیچے بند کرانا چاہتے ہیں پر وہ کھد کائکرم لگا رہے ہیں پر وہ کائکرم میں یہ نہیں کہیں گے کہ سارے اکھٹے ہو جاء اور آج اکھٹے ہو جائے اور یہ الالگ الگ کیا ڈراما ہے جب صاحب نے یہاں آئے ہو تو آج سے ہی کھٹے ہو نہیں سوات پر ہو یہ کوئی نہیں کہے گا اور کل کائکرم ہوگا وہ شادنے میں کائکرم ہے اس میں بھی چلیس پچاس ساٹھ ہزار روپیہ ایک ادلاک سوٹا کھرچ ہوگا بھاشرم دینے والے لوگ جن کو سماج بدھی جی سمجھتا ہے وہ سارے بدھی بیشت اور نالائک لوگ سب بھاشرم پیل بل کے چلے جائیں سارے بھاشرم باز ہیں اور ایک سنگل آدمی وہاں یہ نہیں کہے گا کہ بھائی یہاں اتنے سارے بدھی جی بھی ہیں تو بدھی کا پریچھے دو اور آج ابھی یہ ڈکلیر کرو کہ ہم سب ایک ہیں بدھی جی بھی جب تک ایک نہیں ہوتا وہ سامنے منچ والے جو سامنے سننے والے لوگ ان کو کیا میسے دے گا تو میں نے ان سے یہ کہا جو اگنیجر تھے میں نے کہا بھائی جب تم سب اکھٹے ہو رہے ہو تو وہیں سے شروعات کرتے ہیں کہ سب اکھٹے ہیں ہم تو اکھٹے آج ساتری راید ص원이 ہاتے سناروں کیوں رہے ہو کہا رہے ہم تو بار بار سب بار کہہ رہے ہیں کہ اکھٹے ہو جاؤ counted ہو جاؤ تم اکاریکرم کہنے کیلئے مت لگاؤ بھائی وہ تو بھاشرم دینے کیلئے جان کا western مت لوگ اس llev نہیں دینے کیلئے اس سے کوئی فائدہ ہونے والا اس سے نقصان ہو رہا ہے اب تو کائکرم اس بات کی لگاؤ یہ کائکرم میں چار بدھی جی بھی بیٹھے ہوئے ہیں یا چار الگ سنگھن کے لوگ ہیں یا چار پرکار کے لوگ ہیں تو آج سے یہ ہم ایک ہی ہیں اور اپنے سنگھنوں کا گھلے کرو اور اپنے سنگھنوں کو ختم کرو اور ان کو ایک کرو خالی کہو مد اب لوگ جا گئے ہیں لوگ سمجھ گئے ہیں اس سے پہلے کہ لوگ اپنے چرن پادو کا اپنے ہاتھ میں لیں اور کہیں اس کا استعمال کریں سدھر جاؤ سمجھ جاؤ کیونکہ ہم ختم ہونے والے ہیں ہم مرنے والے ہیں اپنی بدھی اور بدھی جیوی ہونے کا پریچہ دو یہ جو بدھی برشت ہونے کا پریچہ دے رہے ہو اور ہمارے لوگ اس کو بھرداس کرتے آ رہے ہیں وہ لیمٹ پار ہو چکی ہے اب لوگ بلکل بھی تیار نہیں ہے کہ یہ ڈرامے واجی ہوتی ہے منچوں پہ اور لوگوں کو بلاتے ہیں اور لوگوں کا کھانا کھلا کے موہ بند کر دیتے ہیں لوگ فری کا کھانا کھانے کو تیار نہیں ہے سمجھ سنگھ نے یہ سارے تینڈ جو پہلے بھی نہیں تھے وہ سارے تینڈ توڑ دی ہے لوگوں کو سمجھ میں آ رہے ہیں اس لیے سبھی بدھی جیویوں سے سمجھ سنگھ یہ نیویدن کرتا ہے open your mind اپنی بدھی کو کھولو بابا ساپ کو فولو کرو بابا ساپ کو صرف ڈگریوں میں فولو مت کرو بابا ساپ نے جو پوری جندگی کیا ہے اس کو فولو کرو بابا ساپ نے اکھٹے ہونے کے لئے کہا اگنائج ہونے کے لئے کہا تو اکھٹے ہو جاؤ اور نہیں تو ان منچوں پہ بھاشن دینا بند کرو اس سے نقصان ہوتا ہے بدھی جیوی کو آدمی فولو کرتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے جب یہ بدھی جیوی اکھٹے نہیں ہیں تو ہمیں اکھٹے ہونے کیا جورت ہے اس سے نقصان ہوتا ہے تمہارا جو میسیج ہے وہ نگٹیب جارہا ہے یہی کارن ہے کہ ہمارا سب کچھ چلا گیا تمہاری بدھی کے کارن تمہاری بدھی اب ہم کو نقصان پہنچا رہی ہے کرکے اس بدھی کو بند کرو بھائی اور کام شروع کرو اور اکھٹا ہونا شروع کرو جو لوگ اکھٹے ہو جاتے ہیں ان کے پاس بدھی ہو یا نہ ہو ان کے سارے کام ہو جاتے ہیں اور بہت سارے بدھی مان لوگ ہوں اور وہ اپنی بدھی بدھی چلاتے نہیں ہیں اور الگ الگ بکھرے رہے بنے بنا ایک کام بھی بگڑ جاتے ہیں یہ بدھی کا جو ریٹ ہے دو روپے کے لئے ردی کے بھاو ہے آج کے سمیں اگر اس میں سینج سیلتا نہیں ہے اگر اس میں اکھٹے ہونے کی بھاونا نہیں ہے اگر اس میں نیت نہیں ہے اگر اس میں مہاپرسوطہ وچار سچا نہیں ہے اگر اس میں اکھٹے ہونے کا وچار نہیں ہے یہ بدھی کواڑے کے بھاو کی ہے ہم کو نہیں چاہیے ایسی بدھی اور نہیں چاہیے ایسے بدھی جیوی ہم کو سادھان لوگ ہی بہت اچھے ہیں جو بات کو سمجھتے اور اکھٹے ہو جاتے ہیں اگر دو اپریل کو یہ سادھان لوگ اکھٹے نہ ہوئے ہوتے تو یہ بدھی جیوی آج مارے مارے گھوم رہا ہوتے اور ان بدھی جیویوں کی وجہ سے سادھار لوگوں کی حلط خراب ہوئی ہے سادھار لوگوں نے جو یہ محنت کی ہے اسے یہ بدھی جیوی بنے ہیں کسی بدھی جیوی سے کوئی سادھار لوگوں کا ایتک کلنان نہیں ہوا ہے اس لیے بار 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 سب کو یہ کہنا چاہیے بدھی کو رکھو بھئیہ ایک سائیڈ میں اور اب کام کرنے کا سمع ہے جڑنے کا جوڑنے کا سمع ہے جو جڑے ہیں وہ جیتے ہیں چاہے ان کے پاس بدھی ہے یا نہیں ہے جو جڑے ہیں وہ جیتے ہیں چاہے ان کے پاس پیسے ہیں یا نہیں ہے جو جڑے ہیں وہ جیتے ہیں چاہے وہ بھرے ٹوٹے پھٹے گریب لوگ ہیں جو جڑے ہیں ان کو سمان ملا ہے چاہے بے سک ان کی حلت کیسی بھی ہے اس لیے سب سے پہلے جڑنا ہے اس کے بعد کوئی اور کام کرنا ہے اگر ہم جڑے نہیں تو یہ بدھی مان بھی مارے جائیں گے کوئی بدھی مان کے پاس ایسا کوئی آڈیا نہیں ہے ہے کہ بینا اکھٹے ہوئے اور بینا جڑے وہ بچا سکتا ہو اور کسی بدھی ایمان کے پاس ایسا آئیڈیا ہو کہ بینا سنگھ کے ہم بچ جائیں گے تو اس کا دل سے سواگت ہے اس کا ویلکم ہے سمر سنگھ تو ایسے ویقتی کو ڈھوڑ رہا ہے جو یہ کہہ دے کہ بینا لوگوں کے اکھٹے کیے ہوئے بینا سنگھ کے ہم بچ جائیں گے اس لیے ہم کو سنگھنگ نمامی کرنا ہے اس لیے ہم کو سنگھے سکتی کرنا ہے اس لیے ہم کو اکھٹے ہونا ہے اور بدھی جیویوں کو ہمیں دونوں طرح سے بتانا ہے ان سے نیو دنوی کرنا ہے اور ان کو فٹکار بھی لگانی ہے کیونکہ سمیہ دونوں کے لیے ہیں ورنہ ہم مارے جائیں گے سنگھنگ نمامی دھنیواد اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے یا باقی ویڈیو اچھی لگی ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ دھمکی ویڈیو کسی کو اور ملنی چاہیے یا کسی کو گفٹ میں بھیجنی چاہیے یا کسی بھاسا میں کنورٹ کر کے آگے بڑھانی چاہیے یا پرنٹ میں کتاب میں چھاپنی چاہیے یا یا اس کی جو آڈیو ہے اسے نکال کے بھیجنا چاہیے یا اس کا کسی پارٹ کو استعمال کرنا چاہیے تو آپ کو liberty ہے آپ کو چھوٹ ہے یہ سبھی copyright free ہیں آپ اپنے facebook پہ اپنے page پہ اپنے twitter پہ یا اپنے handle پہ یا link کو کہیں بھی share کر سکتے ہیں کہیں بھی چلا سکتے ہیں آپ youtube پہ بھی چلا سکتے ہیں اپنے نام سے چلا سکتے ہیں اس کے لیے اجازت لینے کی یا پرمیسل لینے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو اپنا مان کے چلائیں دھم سب کا ہے ہم جو بتاتے ہیں وہ بھگوان بودھ کا ہے یا مہاپرسو کا ہے انہی کی بات کو سرال بھاسا میں بتاتے ہیں ہمارا صرف اتنا right ہے اس پہ کہ ہم اس کو load کر دیتے ہیں باقی ساری یہ پوجی آپ کی ہے دھنیواد موسیقی 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 سنگم سرنم گچھامی دونتیم پی بودھن 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 سرنم گچھامی تَتِيَمْ بِبُدَّمْ سَرْمَنْ گَچْحَامِ تَتِيَمْ بِبَدَمْ مَنْ سَرْمَنْ گَچْحَامِ تَتِيَمْ بِبَدَمْ مَنْ سَرْمَنْ گَچْحَامِ تَتِيَمْ بِبَدْسَنْدُمْ سَرْمَنْ گَچْحَامِ تَتِيَمْ بِبَدَمْ سَرْمَنْ گَچْحَامِ سادھو سادھو سادھو